میں چیف جسٹس آف پاکستان سٹس آف پاکستان تباہ ہوگا انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں خدا کے واسطے کراچی کے بجلے کے اس کرائیسس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں پاس زمین پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے ریکویسٹ کرتی ہے خدا رہا خدا رہا ان وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اور یہ کیا الیکٹرک اور اس اس جیسی والوں کو شیٹ اپ کال دیں کہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں اپنی ذاتی چپکلش کو اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کو لوگوں کی آرام لوگوں کی چین سکونز کے اوپر اس کو پریفرنس نہ دیں انسانوں کی پریورٹی دیں اور انسانوں کی تکالیف کو پریورٹی دیں میں اس موقع پہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کے اوپر بھی اور خاص طور پر آصفہ جس بچی کا ریپ ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں اس کے لیے انصاف جس طرح سے اور انصاف ہوئے ہیں میں اس کے لیے بھی پاکسزمین پارٹی اس فورم سے اس کے لیے جلد سے جلد انصاف مانگتی ہے میں جو لوگ رہ گئے ہیں کسی بھی ایمکیوم میں کسی بھی گروپ میں میں اپنی باہیں ایک دفعہ پھر ان کے طرف پھیلاتا ہوں کہ یہی رستہ سیدھا رستہ ٹھیک رستہ ہے اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ ایمکیوم سے اور پتنگ سے ہمارا رومینس ہے اور ہم صرف معاجروں کی بات کریں گے تو میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ماں میرے پاس آتی ہے جس کا بچہ لا پتہ ہے تین تین سالوں سے اس ماں سے ایک دفعہ کہلوا کے دکھاؤ مجھے کہ میرا بھی رومینس ہے پتنگ سے اور ایمکیوم سے جس کا بچہ لا پتہ ہے مجھے اس باپ سے ایک دفعہ رومینس کا کہہ کے دکھاؤ جس کے بچے پانچ پانچ سالوں سے جیلوں میں ہیں ان کی ایک بھی پیشی نہیں ہوئی ہے اٹھارہ سو بچے بھی اس وقت جیلوں میں ہیں مجھے ان والدین ان بچوں سے رومینس کا کہہ کے دکھاؤ جن کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں نہ وہ اپنی بہنوں کی شادیوں میں آسکتے ہیں خوشیوں میں آسکتے ہیں نہ اپنے مریوے باپ کو کاندھا دینے آسکتے ہیں ہم ہی تو بینیفیشریز تھے اس ایمکیوم کے ہم سے زیادہ کس کا رومینس تھا لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دے انسانوں کے سامنے سے تو پھر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اپنے کنڈکٹس کا اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں مہاجروں کا لیڈر ہوں تو میں اپنے اس شہر میں رہنے والے لاکھوں پختون بلوچوں سندھیوں کو پنجابیوں کو کہہ رہا ہوں چلے جاؤ میرے پاس سے چلے جائیں گے لیکن جاتے جاتے مہاجروں کے لیے میرے لیے نفرت کی چنگاری لے کر جائیں گے پھر کسی پختون پختون کے کیم کو جوائن کرے گا پنجابی پنجابی کے کیم کو جوائن کرے گا سندھی اور بلوچ اپنے اپنے کیمپوں کو جوائن کریں گے پھر کوئی انہیں پختون بنائے گا کوئی انہیں بلوچ بنائے گا میں لوگوں کو مہاجر بناوں لوگوں کے لیے نفرت پیدا کروں دوسری کمیونٹیز کے لیے اور ان چنگاریوں کو ہوا دوں آگ کے شولے اگلے اور معصوم بچے مرنا شروع ہو جائیں میں لینڈ کروزر میں آؤں گا جاؤں گا مجھے سرکار نے آگے پیچھے موبائلیں دے رکھی ہیں میں نہیں مارا جاؤں گا کسی ماں معصوم ماں کا بیٹا مارا جائے گا مصطفیٰ گمال نے ماں کی دعائیں بددعائیں نہیں لینی ہے ماں کی بددعائیں نہیں لینی ہے میں نے مہاجروں کے راستوں سے کانٹے چننے ہیں میں نے مہاجروں کے حقوق کی بات مہاجروں کے لیے مزید کانٹے بچھا کر نہیں کرنے میں نے مہاجروں کے مزید دشمن بنا کر مہاجروں کے حقوق کی بات نہیں کرنے ہیں میں نے مہاجروں کے دوز بنانے ہیں میں مہاجروں کے ساتھ ساتھ بلوچوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننا چاہتا ہوں میں مہاجروں کے ساتھ ساتھ کٹی پہاڑی کے پختونوں سوراب گوڑ کے پختونوں قائد آباد کے پختونوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننا چاہتا ہوں میں لیاری کے نوجوانوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننا چاہتا ہوں میں گرین ٹاؤن کے محمود آباد کے پنجابیوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننا چاہتا ہوں میں قاسم آباد کے سندھیوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننا چاہتا ہوں کراچی کے چکرہ گوٹ کے سندھیوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننا چاہتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ اگر یہ پانی شہر کے لیے میں مانگ رہا ہوں تو کیا پانی کسی رنگ نسل زبان کو دیکھ کر کسی کے گھر میں گزے گا پانی پانی تو ہر اس انسان کو جائے گا جہاں انسان رہتا ہے کیا میں کشرا اٹھانے کہوں شہر کو ساف کرو تو کیا پہلے دروازہ نوک کر کے پوچھا جائے کہ اندر کون رہ رہا ہے اگر معاجر رہ رہ رہا ہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی معاجر پختون بلوچوں کی تفریق کر کے کشرا اٹھایا جائے گا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ کام نہیں ہو سکتا ہمیں جڑنا ہے اس شہر میں ایک لاش گرے ایک دن کے لیے بھی شہر بند ہو سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والوں کا ہیں چونکہ وہ سب سے بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں میں یہاں پر بیٹھ کر ایسی بات کروں خدا نخواستہ جس سے ہمارے سندھی بھائیوں کو تشویش ہو تکلیف پہنچے تو اندرون سند لاکھوں اردو بولنے والے رہ رہے ہیں ایک تقریر سے ہمارے ہم نے صاحب کا دور دیکھا ہے کہ رات کو صوبے کا نعرہ لگا کر سو جاتے تھے اندرون سند لاکھوں اردو بولنے والوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی تھی ان کی پروپرٹیز خراب ہو جاتی تھی صبح آپس میں دشمنیاں ہو جاتی تھی تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کوئی ایسی بات نہیں کرنی پاکسرزمین پارٹی لوگوں کو آپس میں دشمن بنا لے کے لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم نے آپس میں دشمنیوں کو ختم کر کے آپس میں دوست جوڑنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے یہ جدوجہ شروع کی ہے ہم پر پتھر مارے گئے ہم پر گولیاں چلائی گئیں چار کار کن شہید کر چکے آج تک ہم پر ڈنڈے برسائے گئے ہم نے پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا ساتھیوں ہم نے پلٹ کر کسی پہ گولی نہیں چلائی ہم نے پلٹ کر کسی کو گالی نہیں بکی بلکہ صبر کرنے کی بات کی اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو کہا اپنے اپنے زخمی زخمی شاتھیوں کو کہا اس وقت کا کہ صبر کرو ہم انہی ہاتھوں سے پتھر لے کر پھول دینا چاہتے ہیں ان کو والدین کے واپس کرنا چاہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم نے پلٹ کر جواب دیا ہوتا تو آج ہمارے پاس آنے والے لوگوں کا سلسلہ نہیں شروع ہوتا آج لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے نہیں آتے آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ابحام تھا یہ جو ابحام تھا یہ جو ابحام تھا کہ وورٹ ڈسٹیبیوٹ ہوگا یہ آج سے چند ماہ پہلے تک چند ہفتوں پہلے تک کہ وورٹ تقسیم ہوگا آج ہم پہلے کہتے تھے وورٹ تقسیم نہیں ہوگا ہمیں وہ بھی وورٹ دیں گے جو ایم کیوم کو وورٹ دیتے تھے ہمیں وہ بھی معاجر وورٹ دیں گے جو خاموش رہتے تھے کسی کو وورٹ نہیں دیتے تھے اور ہمیں ایک تیسری کٹیگری کا وورٹ وہ بھی ملے گا جو ایم کیوم کے خلاف لوگ وورٹ ڈالتے تھے آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب ووٹ کی کوئی تقسیم نہیں ہے ووٹ کا کوئی منڈیٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے والی پارٹیوں سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار اٹھارہ میں پی ایس پی کو ووٹ ملنے والا ہے اور میں بابانگ دھول کہتا ہوں اللہ کی رضا کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا سندھ میں حکومت ہم ہی بنائیں گے پی ایس پی ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا وزیرعالہ منتخب کریں گے یا کروائیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہمارے پاس اس کا پورا فورمولا ہے ہمارے پاس آگنائزیشن ہے ہمارے پاس نہیں کہ گراس روٹ لیول پہ ہمارا منڈیٹ ہماری آگنائزیشن ہے ہمارا نیرٹیو لوگوں نے ایکسپ کر لیا ہے ہماری بات لوگوں نے مان لی ہے ہماری بات لوگ مانتے ہر دن ہمارے پاس لوگوں کی آنے والی تعداد ہے میں شبیر بھائی ان کے ساتھ آئے وے تمام اپنے بھائیوں کو اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا یہ ان کی پارٹی ہے یہ ہمارے بھائی تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمارے بھائی رہیں گے اور آنے والوں کو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دوں جو کہ ہماری ایک سٹیٹٹ پولیسی ہے اور آج ہی بتا دوں کہ ہمارے پاس سے جانے والوں سے ہماری دشمنی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ہم نے یہ پولیسی بنا رکھی ہے کہ اگر کل کو ہمارے پاس سے کوئی جاتا ہے وہ ہمیں بتائے گا تو ہم اس کی دعوت کریں گے اس کے لئے کھانا دیں گے اس کے لئے کارکنوں کو جمع کر کے پھولوں کی پتیاں جمع کریں گے اس کے اوپر پھولوں کی پتی نہیں چھاور کریں گے اس کے لیے تالیاں بجوائیں گے اس کا شکریہ دا کروں گا میں تقریر کر کے کہ اس نے جتنے دن مہینے منٹ میرے ساتھ میری پارٹی کے ساتھ گزارے اور میں اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول کر اس کو رخصت کروں گا کبھی اس کے لیے نیگٹیو بات نہیں کروں گا یہ ہماری اسٹیٹ پولیسی ہے ہم کبھی دشمنی نہیں کریں گے کبھی اپنے پاس سے جانے والوں کو برا نہیں کہیں گے یہ ہماری اسٹیٹیجی ہے ہم نے جن دن پارٹی بنائی تھی ان دن ایک ہی پولیسی بنائی تھی اور وہ جانے والوں کے لیے بنائی تھی وہ جانے والوں کے لیے بنائی تھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس سے ایک انسان گیا ہے لیکن اس ایک انسان کے لیے بھی آپ نے ہمارے لیے ہماری زبان سے لفظ نہیں سنا ہوگا لفظ نہیں سنا ہوگا لاکھوں کی تعداد آنے والی ہے ایک انسان جانے والا ہے آپ نے ہماری زبان سے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں بھی نہیں سنا ہوگا اور کبھی بھی نہیں سنیں گے میں آنے والے ساتھیوں کو دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور مجھ سے ہم سب لوگوں سے انیز بھائی سے ہمارے سارے پرانے ساتھیوں سے ہم سب لوگوں سے انسانیت کی خدمت کا کام لے لے آپ حضرات کا بہت شکریہ ہے میں شبیر بھائی سے گدارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات سب سے پہلے تو میں تمام شرکعوں کو میری طرف سے السلام علیکم جس میں ہمارے میڈیا کے دوست بھی ہیں ہمارے تنظیمی ذمہ داران بھی ہیں اس کے بعد میں شکریہ آدھا کروں گا میرے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر اس موسم میں سیکڑوں میل کا سفر کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یقین میرے لئے ایک بڑی ایک آنر کی بات ہے اور یہی میری بڑی کمائی ہے زندگی میں کہ چند لوگ ہم نے اپنے مخلص دوست ضرور بنائے ہیں ورنہ ہم نے تو لوگ کھوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم انہی لوگوں کو بنانے کے لیے ہم پورے پاکستان بھر میں ہم نے کام کیا پہاڑوں پہ چڑے ہم کشمیر کے ہر کے ریخزاروں میں ہم چلے گئے خدمت کرنے کے لیے لیکن آج ہم دیکھیں تو آج ہم کہاں کھڑے آج ہم نے اپنوں کوئی کھو دیا میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا بھی تو نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کو مزید اور باتیں کر کر ایک نیا پنڈورہ بس کھولوں لیکن میں ان ذمہ داران کے لیے ایک ضرور سوالیہ نشان چھوڑ کر جاؤں گا کہ آخر کونسی ایسی وجوات ہیں جن کی زندگی کے شب و روز ایک پارٹی میں گزرے جنہوں نے پہتیس سال تیس سال پتیس سال تیس سال پچیس سال اس تحریک میں لگائے اور آج انہی ذمہ داروں کی غلط روش اور پالیسی کی وجہ سے آج لوگ مایوس ہیں لوگ بہت سی جنگاؤں پر ہم کہتو دیتے کہ ایک آئینی مسئلہ ہے یہ قانونی مسئلہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ جو لڑائی ہے ساری لڑائی انہ اور زد کے لڑائی ہے تو کم از کم میں نے اپنے آپ کو اس لڑائی سے دور کیا اور میرا ضمیر مطمئن ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مجھ آج ندامت ہو میرے پاس تحریک کی امانت تھی وہ جتا کئی سالوں سے اور مختلف ذمہ داریوں پر ہوتا ہوا میں نے ایک بڑا طویل سفر کیا مجھے میں نیا نہیں ہوں اس پارٹی کے لیے ان چہروں کے لیے مصطفی مجھے آج سے نہیں جانتے ہیں انیس قائم خانی بھائی ہم نے ایک ہی دن پارٹی جوائن کی انیس ایڈوکیٹ بھائی بیٹھے ہیں پتہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا یاری بھائی بیٹھے ہیں اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں پارٹی کے لیے لیکن آج اتنا آگے جا کر آج ہم پیچھے آ رہے ہیں تو اس کی بہت سی بجوہات ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس گہرہ میں جاؤں گا تو یقین پھر لوگوں کا اعتراض ہوگا لیکن سچ بات کہنے اس بھی نہیں رکیں گے اور آپ کی سوال آئے گا کہ یار اتنی عرصے کہ آپ خاموش بیٹھے رہے کہ آپ کا ضمیر نہیں جاگا کہ آج آپ کا ضمیر جاگ گیا تو کوئی اللہ تعالی نے ہر انسان کو اکل و شعورت عطا کیے بہت سے لوگ جذبات کی روح میں بے کر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے اندھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ سچ بات کہنے کی بھی جورت نہیں ہوتی ہے حق بات کہنے کی بھی جورت نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب انسان سوچتا ہے لمحوں کے لئے جب کبھی نہ کبھی تو انسان کی اکل میں یہ بات آ ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ڈال ہی دیتا ہے تو ہستکتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی ہو کہ ہم نے با خدا میں قسم جو میری اکرنے کام کیا وہ میں کیا لیکن میں نے اس میں اپنے دوستوں سے اپنے رکھوں سے میں نے مشورہ کیا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ ایک دوسرے مشورہ کرو کوئی بہترہ نکل آئے تو ہم نے مشورہ کیا جانتے ہوئی کہ میں جان بھی رہا ہوں میں سمجھ بھی رہا تھا جس طرح مصطفیٰ نے کہا کہ شبیر بھائی ایک دم ایسے نہیں ہے یقین ہے ہم نے بھار بیٹھ کے سوچا ہوگا دیکھا ہوگا ہم سے ڈیبیٹ کی ہے آرگومنٹس کی ہے تب جا کر اس نتیجے پر ہم پہنچیں ہیں اور صرف نام میں ہی نتیجے پہ پہنچوں میرے ساتھ یہ جتنے ساتھی بٹھے ہیں اگر میں سب کے نام لوں تو ٹائم لگ جائے گا لیکن ان کے بھی ذہن بنائے گئے کل تک میں بھی ایک آت سننے کے لئے تیار نہیں تھا پی ایس پی کی میں خود میڈیا پر بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ اپنی پارٹی کو میں ڈیفینڈ کرتا تھا اور پی ایس پی کو میں برائے والا کہتا تھا اور آج میں پی ایس پی والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ایسے تو نہیں بیٹھا میں ڈرنے والا نہیں ہوں مجھے کسی کا خوف و خطر نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کسی کی ذہن میں یہ بات ہو کہ پرسپشن ہو کے نہیں ادارہ ہیں ایک پرسپشن نہیں ہے کہ ادارے بھیج رہے ہیں ادارے نہیں بھیج رہے ہیں ہمارا ہمیں ضمیر لے کر آرہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں اللہ ترہ نے عقل دی اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے کہ کون حق پر ہے کون سچ پر ہے کون قوم کے لئے کام کر رہا ہے اس مظلوم قوم کے لئے کام کر رہا ہے کون لوگوں کو دھوکت دے رہے ہیں تو میرے لئے جو بہادر آباد میں بیٹھے ہیں وہ ذمہ داران بھی میرے لئے قابل احترام ہیں میں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا اور جو پی ای بی میں بیٹھے ہیں وہ بھی میرے لئے قابل احترام ہیں میں ان پر کوئی کچھن نہیں اچھا لوں گا لیکن میں ضرور کنگون ساتھیوں کے بھی خدارہ اب آپ بھی ہوش کے ناکھن لیں اور ایک جنگہ پہ آ کر جدو جد کریں تاکہ جو ہماری کھوئی ہوئی ساکھ ہے پورے پاکستان میں اسی اہم کیوم کی لوگ ہمارے مخالفین مثالیں دیتے تھے چرچے ہوتے تھے ہمارے کوئی ثانی نہیں تھا اس پارٹی کا اس کا ہمارا نامل بدل نہیں تھا کوئی جس نے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کشمیر کے پانوں پہ جا کے خدمت کی جنہوں نے تفتی سہرہ کے اوپر لوگوں کی خدمت کی بلوشتان میں اگر خوشک سالی آتی تو ایم کیوم کے کارکونہ نے خدمت کی خدمت ضرور کی اس میں کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنا اربوں اور کروڑوں روپے ہم نے خرچ کرنے کے بعد اتنا فیزیکلی انویسمنٹ ہونے کے بعد گھر بار ہم نے چھوڑا کارو بار ہم نے چھوڑا میں بات اپنی نہیں کر رہا ہوں میں تمام ساتھی جس میں آپ لوگ موجود سب لوگ موجود ہیں سب کی زندگیاں گزر گئی ہیں یہ زندگی واپس تو نہیں آئے گی کہ جو وقت گزر گئے شاید کوئی واپس آ جائے لیکن اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اب زندگی ہماری اللہ تعالی ہم سے کچھ ایسے کام لے لے مصطف بھائی انویس قائم خانی بھائی کے سربراہی میں دیگر ساتھیوں کے سربراہی میں یہ سب باشور ہیں ان کی پوری زندگیاں گزریں ہیں روپوشیاں کاٹی ہیں جیلے کاٹی ہیں سروں کی قیمتیں لگیں ہیں تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک ایسا کوئی حوصلہ عطا فرمائے ایسی اللہ تعالی ہمارے دنوں میں ایسا دماغوں میں اللہ تعالی کوئی ایسی عقل ڈال دے کہنے کے تو جو ہمارے مخالف ہی نے وہ کہیں